اور یہاں پر خبروں کی شروعات ہم اتر پردیش سے کریں گے یہاں پر جو اتر پردیش سرکار کے منتری دینیش کھٹک جو نراز چل رہے تھے ان کے اسطیفے کی خبر آئی تھی انہوں نے اسطیفہ پاپس دے لیا ہے اور یہ جو خبر ہے یہ تب جب انہوں نے مقمنتی سے ملاقات کی اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو انہوں نے اسطیفہ کی بات جو سامنے آئے تھی اس میں کئی گمبیر آروپ دینیش کھٹک کی طرف سے لگائے گئے تھے برشتہ چار کے آروپ اس میں شامل ہیں ویباق کے ادھکاریوں پر برشتہ چار کے آروپ رہنے لگائے تھے اس کے بعد مقمنتری سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو آشواسن دیا گیا کہ ان کی جو شکایت ہے تھی ان کو دور کیا جائے گا تو دینیش کھٹک کا سطیفہ جو ہے وہ واپس ہوا ہے یو پی کے جل شکتی راجی منتری ہیں دینیش کھٹک اور برشتہ چار کے آروپوں کے بعد جو ہے مقمنتری سی ایم یوگی سے ان کی ملاقات ہوئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس بات کاشواسن دیا گیا کہ برشتہ چار کے آروپوں کی بھی جانچ ہوگی اور جو ان کی شکایتی تھی ان کو بھی دور کیا جائے گا جاتیگرد بھید بھاو کا بھی انہوں نے آروپ لگایا تھا جس کے بعد کافی چرچہ میں یہ آگئے تھے کہ اتر پردیش کے منتری جو ہیں وہ نراز سرکار سے چل رہے ہیں اس کے بعد کئی ساری ملاقاتیں ان کی ہوئیں بی جو پی ادھک سے بھی ملے اور مقمنتری سے ملاقات کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے سطیفہ جو ہے وہ واپس لیا ہے رویش انجن ہم آئے ساتھ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں رویش دینیش خٹک نے سطیفہ تو واپس لے لیا لیکن جو آروپ انہوں نے لگایا تھے ان کا کیا آج دیکھے ان آروپوں پر خود دینیش خٹک نے کچھ نہیں بولا اور جیسا کہ ہم پہلے اس بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہتے ہیں کہ یہ جو اسطیفہ ہے یہ کہ وہ دباؤ ایک طریقے کا بنانے کی ٹیکٹس ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسطیفہ جو ہے وہ سیدھے مقمنتری کو نہ دے کر امیش شاہ کو دیا گیا تھا اور کل کہ اگر ہم آپ لوگوں کو گھٹنا کرم بتائیں تو کل پرسو دیر رات کو جی پی نڈھا سے ملاقات ہوئی دینیش خٹک کی اس کے بعد میں کل ان کی دیر شام کو ستنطردیو کے ساتھ میں یوگی آدھتناتھ سے ملاقات ہوئی لکھنوں میں اور پھر جب وہ لکھنوں کے ان کے نواز سے باہر نکلے تو انہوں نے میڈیا سے کیول یہی کہا کہ اب سب کو سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے ساری سمسیاؤں کا سمادھان ہو چکا ہے اور وہ پہلے کی طرح سے کام کریں گے میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسطیفہ انہوں نے دیا تھا تو ایک بھوچال سا آ گیا تھا کیونکہ جس طریقے سے اسطیفے میں بھاشا لکھی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ دلیت ہونے کے وجہ سے ان کے ساتھ میں بھیدباہ ہوتا ہے ساتھ میں انہوں نے برشتہ چار کے بہت ہی گمبیر آروپ اترپردیش کے سرکار پر لگائے تھے حالانکہ ان آروپوں پر ابھی تک اترپردیش سرکار کے کوئی آدھکارک طور پر کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن دینیش خٹک کے اس چٹھی نے ایمبرسنگ پوزیشن ملا دیا تھا یو پی کی سرکار کو اور یہی وجہ رہی کہ اس کے بعد جیسے چٹھی سارجنیک ہوئی تو اس کے بعد سے لگاتار جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کی کوشش ہونے لگی سوطنطر دیو نے سیچائی بیواغ کی بیٹھک بلائی اور اس میں ان ادھکاریوں پر کاروائی کرنے کی بات کی اور ان سے پوچھتاچ کی کہ آپ نے آخر دینیش خٹک سے ایسا کیا کہا تھا تو نشیط طور پر آج یوگی آدھتنات بھی دلی آئیں گے ان کی بھی ملاقات جو ہے وہ امیش شاہ اور جی پی نڈھا سے ہوگی تو اس بارے میں اور باتچیت ہوگی لیکن ایک سب سے بڑا سوال تابیش یہ ہے کہ جو طاقتور ادھکاری ہیں اور جو منتری اور بیدھائک ہیں ان کے بیچ میں کہیں نہ کہیں سامنجس کی کمی ہیں اور اسی کمی کے چلتے دینیش خٹک کی یہ جو ہے چٹھی آئی ہے اس میں بہت سارا جو ہے وہ آروب اترپدے سرکار پر مڑھا گیا ہے اترپدے سرکار ڈیمیج کنٹرول کی ضرور پوشش کر رہی ہے لیکن اندر کھاتے ابھی بھی تمام سارے جو بیدھائک ہیں وہ ناراض چل رہے ہیں ادھکاریوں کے روئیے سے بلکل شکریہ آپ کا رویش اس سب جانکاری کے لیے تو اب بھی ناراض کی کئی جگہ پر دکھ رہی ہے حالانکہ یہ جو استیفہ کی خبر آئی تھی جو ان کی چٹھی آئی تھی اس سے کافی بوچال وہاں پر مچا اور اب خبر یہ کہ دینیش خٹک نے استیفہ اپنا واپس لے لیا ہے لیکن اب بھی کئی سوال ہیں جو جس طریقے کے آروب انہوں نے لگائے تھے وہ اس کو لے کر جو ہے کافی چرچہ بھی ہوئی اور کافی سوال بھی کھڑے ہوئے